اگر میں کاجل کراچی ڈی اچ ای ڈی فینس کی ریائشی ہوں اور یہ میں ساتھ میری دوستے آئے ہوئیں گے اور ہم آج ساتھ وہاں پہ بہت زیادی ہوتی ہے بہت ظلم ہوتا ہے ہم آج ساتھ آئے دن ہمیں لوگ ڈنڈے مار کے جاتے ہیں کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے جس کا بس چلتا ہے جس کا بھی بس چلتا ہے وہ آ کے ہمارے پر روب جمعاتا ہے پولیس والے ہم آج ساتھ زیادیاں کرتے ہیں اور کافی لوگ ہم آج ساتھ زیادیاں کرتے ہیں وہاں پہ وہاں کے ریائشی بنے میں بولتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ یہ ہم اتنا وہاں پہ کرایاں دے کے ریتی ہیں ان کے باوجود ہم آج ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کیوں اور خواجہ سرائے کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے ہمیں انصاف چاہیے انصاف شہباد شریف سے ہمیں آرہی اپیل ہے ہمیں انصاف دے میرے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کو جو ہیلس کی ہیلس کی سولیہ آپ یہ یوں ڈی پی نے فوراں وہ بند کر دی ہے ہمارا یوں ڈی پی سے مطالبہ ہے کہ جو ہیلس کی سولیہ آپ ہیں وہ فوری طور پر آپ باہل کریں ہمارے بائیس لوگ جو عزت کا روزی روزکار کر رہے تھے وہ لوگ بھی بے روزکار ہو گئے ہیں یہ ایک اسٹیگما ہے پہلے ہمیں ہمارے ہاسپیٹل میں کھڑکی نہیں ہمارا وارڈ نہیں ہے ہماری کوئی سننے والا نہیں ہمارے لوگوں کے پاس اسکل نہیں سکھایا جارہے جوپیں نہیں دی جاری اوپر سے ہیلس سے محروم کرنا یہ انسانی حقوق کی کھلی کھلا ورزی ہے مطالبہ کسے کریں آپ مطالبہ ہم یوں ڈی پی سے کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ہیلس کی وہ سولیہ آپ شروع کریں ہم مطالبہ کر رہے ہیں وفاق سے شہباز شریف سے کہ یوں ڈی پی سے پوچھے جہاں سولہ سی بیو چل رہے ہیں وہاں خواجہ سرہ کی سی بیو کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اگر آج کے اتجاج پہ وہ عمل درامت نہیں کرتے ہم چودہ آگست کے بعد بہت بڑی کول دیں گے ہم کراچی پریس کلپ پہ دھنا کریں گے ہم پورے پاکستان میں اتجاج کی کول دیں گے آپ کو پتا ہے کہ خواجہ سرہ کمیونٹی ایک جو ہے وہ ایک تو انڈر پیولیج اور وہ کمیونٹی ہے جو کہ ہمیشہ نگلیٹ ہوئی ہے آج اس وقت مقامی کراچی کے خواجہ سرہ کٹھے ہوئے ہیں وہ اس لئے کٹھے ہوئے ہیں کہ پچھلے دو ہزار نو سے جو جیا تنظیم ہے وہ مختلف فنڈنگ ایجنسی کی مدد سے ایچ آئی وی پریونشن پر کام کر رہی تھی کام کر رہی ہے اور انہوں نے اسی 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 پروجیکٹس کے آہاتوں میں رہ کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ اٹھارہ ہزار خواجہ سرہوں کو جو ہے وہ سہت کی سرویسز پروائیٹ کی ہیں جس میں سے پندرہ سو جو ہے وہ انفیکشن ڈیزیز جس کو ہم ایچ آئی وی کہتے ہیں ان لوگوں کو ڈائیگنوز کیا ہے پچھلے ایک سال سے ہمارا معایدہ جو ہے وہ یو این ڈی پی کے ساتھ رہا رہا اور یو این ڈی پی اس جو ہے وہ فنڈنگ کو ٹیک آور کر رہا تھا جس کو جن کو فنی معاونت چیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ گلوبل فنڈ کرتا ہے مگر بغیر کسی اطلاع دیئے بغیر کسی وجوات کے بتائے بغیر یو این ڈی پی نے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ بند کر دیئے وہ یو این ڈی پی اس جیا فاؤنڈیشن انہوں نے ان کے ساتھ معایدہ پکڑنا چھوپ ختم کر دیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پہلی بات ہے کہ اس معایدے کے ختم کرنے کی وجوہات بتائی جائیں اگر ہمارے پاس اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسی ہمارے ساتھ کوتائی ہوئی ہے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو آپ کے اس سسٹم کو ناغوار گزری ہے ہم اس کی جو ہے وہ پوری مضامت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اس کے لئے فوری ایکشن لینے کے لئے تیار ہیں اور ہر قسم کی اکاؤنٹیبیلیٹی کے لئے بھی تیار ہیں مگر یون ڈی پی ہمیں ریزن بتائے اگر ریزن نہیں بتائے گا اور اس طرح سرویس کو بند کر دے گے تو اس میں وہ خواجہ سرہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے جو کہ ہیلتھ کی سرویسز اس پروجیک کے آتے میں اور جی آئیے تنظیم کے تھوڑ جو ہے وہ لے رہی تھی تو ہمارے جو مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں ریزن بتایا جائے اور ہماری سرویسز کو جاری کیا جائے کیونکہ اس پروجیک کے احتاط میں جو ہے باعث خواجہ سرہ جو کہ اس وقت جو ہے وہ باعث خواجہ سرہ بھی جو ہے بے روزگار ہوئے جو کہ ان کے لئے جو ہے کا وقت ہے تاکہ کیونکہ اس ایکنومیکل ڈاؤن فول میں اگر آپ کسی کی جوب چھین لیتے ہیں اور آپ کسی کی جو ہے وہ حق کو چھین لیتے ہیں تو ان کے اوپر بہت برا اثر انداز ہوتا ہے ڈاؤن پروجیکٹ تھا وہ انہوں نے بند کر دیا ہے جس سے ہمارے روزی پانی چلتی تھی جو ہمیں جوب ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے تو ہماری یہی اپیل ہے کو ان کو بند نہ کریں اس سے ہی ہمارا گھر چلتا تھا خواجہ سرہ کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہے ہاں جس کو بھی دیکھو وہ شیمیلس کو ہی ٹارگیٹ کرتا ہے کیونکہ شیمیلس ایک ٹارگیٹ ہے جو بھی دیکھو وہ شیمیلس کو ہی ٹارگیٹ کٹیس کے لیے کوئی بھی سہولت ہمیں نہیں مویتا تھا